پیل ورڈ پیل ورڈ آج دنیا کا سب سے زیادہ چلنے والا اور سب سے زیادہ ٹرینڈک پر رہنے والا گیم ہے جس کو بہت ساری گیم ارز اپنی موبائل پر ٹرائی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر دکھتی آ رہی ہے کہ یہ ایک پی سی کا گیم ہے اس سے تو یہ ساپ پتہ لگتا ہے کہ اس کو آپ لوگا پیشے لے اپنی موبائل پر ٹرائی نہیں کر سکتے لیکن اس کی طرح بہت ساری گیم سے جس کو آپ لوگا اپنی موبائل پر ٹرائی کر سکتے جو کہیں نہ کہیں تو آپ لوگوں کو پیل ورڈ کی طرح پیل دیں گے تو آج کی ویڈیو آخر تک دیکھنا اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دی جانا تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بینہ کسی انٹو کی تو نمبر پائپ پر ہے ون آف دی پیورٹ یوٹیوب یا اورجن تو اس گیم میں پہلے آپ لوگوں کو ایک آئی لینڈ پر پیک آ جاتا ہے جہاں پر آپ لوگوں کو سروائیو کرنے ہوتے ہیں اور جہاں پر آپ لوگوں کو بہت ساری مونسٹر دیکھنے کو مل کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں جو رات میں آپ لوگوں کو اور ساری مونسٹر سے بچائے گی چلو بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ گیم کی طرح نمبر پور پر ہمارے پاس ہے والدار تو یہ ایک ایک بڑیا گیم ہے جو آپ لوگوں کو پلسٹور پر دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن اس کو آپ لوگ گوگل سے ایزیلی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں گر گیم کی بات کر جائے تو اس میں بہت ساری پیچر سیل ورڈ کی طرح ہے اس میں آپ سب لوگوں کو بہت ساری پیل مونسٹر دیکھنے کو م لیکن مجھے تو یہ پیلوٹ سے بڑیا بھی لگ رہے ہیں لیکن اگر اس کو آپ لوگ ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ بڑیا لے گے گا لیکن اس میں ایک دکت یہ ہے کہ یہ بچوں کی گرافک سے اور اس کی کریکٹر لیکن اگر آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائی کریں گے اپنی مونسٹر کے لیے تو آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ بڑیا لے گے گا کریکٹر اور گرافک کو سائیڈ میں رکھے تو چلو بڑتے ہیں اپنی نیکسٹ گیم کی طرف تو نمبر 3 پر ہمارے پ پاس ہے ٹیل آف وینڈ یہ ایک بڑیا گیم ہے کہ اس کی سائز بہت زیادہ بڑیا ہے لیکن بڑے گیم کے لیے بڑا سائز ہونا تو بنتا ہے یہ ایک اوپن ورڈ گیم ہے جس میں آپ لوگوں کو بہت سارے مونسٹر دیکھنے کو ملے گی جو آپ لوگوں کو بالکل پیل ورڈ کی طرح پیل دیتی ہے کہ اس میں ایک دکت یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ کسٹمایزیشن ہوتی ہے اوورال یہ ایک بہت بڑی آ گیم ہے جس کی سائز تقریباً 3.3 جی بی کی آس پاس ہے اگر آپ لوگوں کی پاس مویل میں سپیس بہت زیادہ ہے تو آپ لوگ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں باقی آپ کی مرضی تو چلو بڑتے ہیں اپنی نیکس گیم کی طرح نمبر ٹو پر ہمارے پاس ہے ڈاؤن لینڈ ویسے تو یہ ایک پرانا گیم ہے لیکن پیل ورڈ کی آنے کے بعد اس میں بہت زیادہ کسٹمایزیشن اور بہت زیادہ کافی کر کے اس میں ڈالا گیا ہے پہلے آپ لوگوں نے کلہ ہوگا تو آپ لوگوں کو یہ بلکل ایک پرانا گیم لگے گا لیکن جب اس کی سٹارٹنگ مجھے بہت زیادہ بڑیا لگتی ہے کیونکہ یہ بلکل پیل ورڈ کی طرح ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں کو ایک کیو میں چھوڑا جاتا ہے اور اس سے نکل کر اپنی گیم کو ٹرائے کرنا ہوتا ہے جو اس گیم کو بہت زیادہ خاص بنا دیتی ہے اور اس کی کرکٹر تو سب سے زیادہ بڑیا ہے یہ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلا گیم بتایا یہ اس کا اولٹا ہے اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ بڑیا گراپکس اور کسٹمایزیشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو چلو بڑ سکتے ہیں اس گیم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ مونسٹر دی جاتے ہیں جس سے آپ لوگ اپنے ٹیم بنا کر پائٹ کرتے ہیں اور جو ٹیم جیت جاتا ہے اس کو میڈل یعنی ٹرائیز ملتے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ ٹرائیز ہوتے ہیں وہ آخر میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑیا ٹیم ثابت ہوتے ہیں جو گیم کو جیت جاتے ہیں گر گیم کے بات کر جائے تو اس کی گراپکس اور اس کی سٹوری لینڈ بہت زیادہ بڑیا ہے لیکن اگر اس کی مونسٹر کے بات کر جائے تو اس کی ایک پیل مونسٹر اور یہ ایک ٹیم میکنگ گیم ہے جو اس کو بہت زیادہ بڑیا بنا دیتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے آج تک ڈریم یو گو کو ٹرائی نہیں کیا تو اس کو ایک بڑیا کرنا تو بنتا ہے تو یہ تھی پانچ ایسے گیم جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ بڑیا لگے گئے گئے اگر آپ لوگ پیل وڈ کی طرح گیم اپنے موبائل پر ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں اس ط کمال کی ویڈیو میں